نیشن نظرمہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو تاہر ویکی کا اسلام ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں بڑی دو اہم پرسنیلٹی موجود ہیں جنہوں نے خواتین پر بہت کام کیا ہے اور ابھی بھی کام کر رہی ہیں تو ناظرین آئیے آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے کیسے کام کر رہی ہیں اور کتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں جی ناظرین آئیے تو ان سے بات کرتے ہیں جی مہم ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں خوشاندیت کہتے ہیں شکریہ مہم آپ پریز آف ہیمن منسٹری کی چیئر پرسن بھی ہیں جی تو آپ کیسے خواتین کے مسائل کو حل کر دیں یہ سمسی کی اسلامتی ہو اور جتے لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں خداوندی سمسی کے نام سے ان سب کو میری طرف سے اسلام اور یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے بتایا کہ میں آؤں گا اور کلیسیا کو اٹھا کر لے جاؤں گا کلیسیا کا مطلب ہے کہ مونس تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کلیسیا جو ہے خدا نے عورت کو کہا تو عورت کا کام ہے کہ وہ خدا کے کام کو کس طرح سنبھالتی تو جیسے کہ کلیسیا کو خداوند نے کہا کہ کلیسیا ہے تو مجھے بھی خداوند نے اس چیز کا جو ہے وہ وین دیا تقریبا آج سے سولہ سال پہلے کہ ہم خداوند کا کام کریں چھوٹی سی پریٹ ٹیم جو ہے میں نے اپنے گھر میں جو ہم لوگوں نے اس کو شروع کیا چار سے پانچ لوگ پانچ سے دس دس سے بیس اور خداوند کے نام کو جلال ملے کہ خداوند نے یہ فضل بکشا کہ آج سے پندرہ سال پہلے ہم منسٹری جو ہے وہ نواز شریف کلونی میں جو ہے اس منسٹری کو لے کر چلے اور خداوند نے وہاں پہ ہمیں بلیس کیا اور آج بہت ساری روحیں یسو کے نام کو جلال ملے بہت ساری جیسا کہ مطی کی جھیل میں لکھ ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شگیرد بناو ہم اس آیت پہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ خداوند کی فضل سے اوکی میں آپ خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں ایکچولی جیسے کہ میں ایک منسٹر ہوں اور میں منسٹری چاہتی ہوں اور مجھے منسٹری کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے تو اس طرح سے میں ان منسٹری میں لے کر ان لوگوں کے ساتھ چال رہی ہوں کرسچن کمیونٹی جیسے ہماری یہاں پہ اور ان کے لیے میں کام کرتی ہوں ان کو میں بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح سے جا کر خدا کی انجیل کو لے کر منہ دی کر سکتے ہیں ہم صرف گھر میں ہی نہیں بیٹھ سکتے خدا کا کام آپ کے پاس ضرورت مند خواتین بھی دواتی ہوں گی بلکہ جو ضرورت مند خواتین آتی ہیں ان کو میں خود جو میری وینجلیسٹ ہیں ان کو میں خداوند کی فضل سے میرا خداوند خدا ہمیں بلس کرے میں خود ان کو جو ہے میں پانچ دیس ہزار روپیا جو ہوتا ہے منتھلی اپنے جو میں کماتی ہوں میں خداوند نے مجھے بلس کیا ہوا ہے میں بزنس بھی اپنا کرتی ہوں اور میں اپنی جوب بھی کرتی ہوں آپ بزنس کیا کرتی؟ میں یہ آفیس کا میرا ہے میں جوٹیز لگو آتی ہوں لوگوں کو اور جوب میں کرتی ہوں جنگی ترین کے گھر میں یہ جو آپ ہیلپ کرتی ہیں تو کتنی خواتین آپ کی اس ہیلپ سے مستفید ہوتی ہیں؟ کام سے کام بہت زیادہ تو نہیں کیونکہ اس لائم خود میں جوب کرتی ہوں کوئی کسی طرح سے کسی کا بھلا کرنا بھی خدا سے خوش ہوتا ہے آپ ایوانجلیسٹ ہیں؟ جی بھی اور دور ٹو دور جا کے میں خدا کی انجیل کی منادی بھی کرتی ہوں اور جو میری ایوانجلیس جو میرے ساتھ تقریب دس سے بیس وومنز ہیں جو میں نے شگردہ تیار کی ہیں وہ اس طرح سے بھی کام کر رہی ہیں کہ جا کے منادی بھی کرتی ہیں اور میں بھی ان کو تھوڑا بہت جو ہے پی کرتی ہوں Praise of Heaven Praise of Heaven منیسٹری یہ نواز شیف کرونی تک محدود ہے یا آگے بھی ہے؟ کسی اور شہر میں یہ Praise of Heaven منیسٹری ہے خدا ان کے فضل سے مطلب میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا لیکن آج مطلب کریں ہم خدا ان کے فضل سے امریکہ میں بھی اس جو ہے منت نہیں تو نیکسٹ منت یہ ہمارا جو ہے ہم کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائیں گے ریلیٹڈ ہو جائیں گے انٹرنیشنل منیسٹری ہو جائے گی پھر تو اچھا کام ہو جائے گا کہ آپ کی جو اپنا get together بھی یہ سو کے فضل سے بالکل چیئے میم طاہرہ ویلفر سوسائیٹی یہ آپ کے مند میں کیسے خیال آئے کہ ہم یہ سوسائیٹی بنائیں اس کو اس کا تھوڑا سا ہمیں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم بیسیکلی ہم شیخ اپرا سے شیخ اپرا میں تھے اور میرے ہزبنڈ ایک کونٹریکٹر تھے کام کرتے تھے اچھے تھے بچے تھے میں ہاؤس وائف تھی ٹریننگ تھی لیکن کام نہیں کیا اور پھر اس کے بیچ میں میرے ہزبنڈ کو کافی لوس ہوا انہوں نے کوئی نہ پڑا اس وقت میرے چھوٹا جو بچہ ہے اس کی دو سال ایج تھی اور پھر میں نے لہور کیونکہ ہمارا جو شہر ہے اس وقت اتنا کچھ بائیس سال پہلے اتنا کچھ اس میں شیخ اپرا شہر چھوٹا ہی تھا اتنی کوئی ترقی نہیں کی آج کل تو کافی ڈویلپمنٹ ہو گئی ہے تو میں جی لہور پھر میں نے پہلے ادھر شروع کیا پھر ادھر تھوڑا لیس تھا سیلریز اتنی اچھی نہیں تھی ہسپیٹل میں بھی پرائی ورڈ میں اور سب کچھ پھر میں نے لہور کا روح کیا بڑا شہر ہے سرور پھر اس کے بعد میں نے جب جوب سٹارٹ کی اور بچہ میرا چھوٹا تھا میں لہور میں تھی مجھے آنا آ جانا وہ میری ایک جرنی مشکل تھے اس کو میں نے اس وقت سے پھر وہ میں نے پینٹ سہی اپنے بچے سے دور رہ کے کام کرنے کی اور پھر مجھے لگا کہ مجھے لوگوں کو ایسے کہ ہیلپ کرنا چاہیے جو جو عورتیں کام کرنا چاہتی ہیں یا جن کے لیے مشکلات ان کے لیے پھر اس وقت سے میں ان کے لیے پھر جوپس وغیرہ تلاش کرتی تھی خود بھی کام کرتی تھی اور جوپس وغیرہ تلاش کرتی تھی پھر میرا 2006 7 میں تھا کہ میں نے پروپر ایک آفیس 7 اپ جو ہے نا ادھر ایک میں نے پروپر آفیس بنا لیا نہیں 7 اپ گل برگ سائٹ پہ ہاں جی 7 اپ کو سے بولتے ہیں جناف لائے جناف لائی آور کے نیچے ہمارا آفیس میں نے بنایا جس کو پھر میں نے پھر اپنے بچوں کو موو کر لیا ادھر لاہور میں ہم لاہور آگئے اور پھر آفیس بنایا اور پھر ہم پروپر اس خدمت میں آگئے میرے ہزبن بھی اور میرے بچے بھی تو اس طرح سے ہمیں 18 سال ہو گئے ہیں اس خدمت کو کرتے ہو گئے جس میں میں جوب کرتی ہوں میرے بچے پہلے پاڑ رہے تھے یونیورسٹریز میں تھے آپ کی جوب ہی دلاتی ہیں کماتین کو یا کچھ ایڈوکیشن بغیرہ جس سے جو بھی جس موقع پہ جس کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی کے کسی کی بچی کی شادی ہے اور اس کے لیے تو کیونکہ میرے لنکس بنیں جب میں لوگوں کو فرکر پروائیڈ کرتی ہوں تو لنکس بنتے ہیں پھر میں ان کے لیے ان کو ملواتی ہوں کہ آپ کوئی ہیلپ کریں کہ پھر وہ کچھ نہ کچھ جیسے بھی میرے سے ہو سکتا ہے اب یہ جو میرا ایمپلائیمنٹ اجنسی ہے یہ ٹوٹلی جو پیسہ میرا ہوتا ہے وہ میرے اس ویلفر کو جاتا ہے میں کیونکہ خود بھی جوب بھی کر رہی ہوں ایمپلائیمنٹ اجنسی بنائی ہے آپ نے جی بلکل ایک ایمپلائی اس کو ایک کمپنی کے شکل دے دی اس کو ریجسٹرڈ کروایا وہ کمپنی بنی اور وہ بھی اسی نام سے تاہیرہ بلکل تاہیرہ کے نام سے تو وہ پھر ایک بن گی میری کمپنی اور اس میں پھر جتنا بھی ہم اس کا پیسہ کماتے ہیں وہ ہم ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ہم شہ خپرا میں کام کرتے ہیں بیک وڑڈ اللہکہ میں ہم لاہور میں ساتھ ساتھ جگہوں ہیں ادھر جاتے ہیں کام کرتے ہیں لوگوں کو کام پہ لگوانا ان کو اگر رہائش نہیں ہے تو جب میرے بچے بھی چھوٹے تھے تو یہ براہ خدا کا ایک فضل راہ میرے کہ میرے بچے اور میرے ہزبن بہت ان چیزوں میں اچھے ہیں کہ اگر میرا وین ہے تو انہوں نے سچا بلکل بلکل اور پھر گھر میں آکے لوگ رہتے تھے میری لیڈیز جو تھی وہ گھر میں آتی تھی اگر کوئی آدمی ہے تو اس کو دفتر میں ٹھرا دیتے تھے لیکن اگر کوئی عورت ہے تو اس کو ہم اپنے گھر لے آتے تھے اپنے بیٹیاں ہماری چلیں اور فیل یہی کرتے تھے کہ میری بیٹیاں یہ ہیں جن کو میں کام پہ لگواتی ہوں یا کچھ ابھی بھی جب میں اگر ان کو ادھر کوئی پرابلم ہوتی ہے جہاں وہ کام کر رہی ہیں تو پھر بھی میں ادھر پہنچتی ہوں تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو ان کے مسائل ادھر بھی ہوتے ہیں اب جو ایک جو دوسری چیز ہے اس میں پین ہے وہ جو ماں اور بچہ الگ رہتے ہیں جو میرا زیادہ میری جو اس کام کو اپنے ویلفر کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ ماں اور بچے کو کٹھا رہیں وہ الگ نہ ہوں کیونکہ اس وقت کچھ ڈیووس ہو جاتے ہیں کچھ ہزبن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ ویسے بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا کوئی نہ کوئی اور پروبلمز بھی بن جاتی ہے لیکن اب ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہے بیٹی کی جب شادی ہو گئی وہ ہو گئی سسرال کی ماں باپ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو گھر ہے وہ اگلے گھر ہے اس کلاس میں آکے تو جو ماں باپ ہے وہ اپنے بیٹوں پہ تو اتنی مہنگھائی آئی یہ بھی یہ کوئی نیگٹیو بات نہیں ہے اس کو نیگٹیو نہیں ہم لیتے اتنی مہنگھائی ہے اس میں پتہ نہیں لوگ اپنا کیسے گزارا کرتے بہن آجے اور اس کے ساتھ بچے بھی آجے تو کافی مشکل چیز ہو جاتی اچھا میں آپ یہ بتائیں اب جتنے بھی خواتین کو ڈومیسٹک کام دلواتی گھروں میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو اگر آپ کو پتہ کہ اکثر گھروں میں جو بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے اس پر چوری کا الزام لگا گے اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جی ایسے چیزیں بھی تھا کہ ہم نے کسی بچی کو کام پہ لگوا ہے لڑکی کو عورت کم لڑکی تو اپنا بیٹا نشا کرتا تھا اس نے پیسے نکال لی اور بچی پہ لگا دیا لڑکی پہ تو میرا بیٹا گیا اس کو پولیس کو بلاتے ہے کیونکہ ہم تو خود بھی اس چیز کو ہینڈل کرتے تو اس نے کہ میرے بیٹے کو بھائی یہ چوری میں نے کی آپ میرے سے جیسے مرضے قسم لے لیں میرے دو دن آئی میں کمرے بینے گئی اب وہ میں نام تو نہیں لے سکتی لیکن انہیں کہ یہ نکال لے اس نے اور میرے بیٹے نے کہ یہ بچی آپ کی تھی اور پھر پولیس کو بلانا پڑا اس نے چوری کی تھی اور اس کی ثابت چوری بھی کی آپ کیسے شناعت کرتے ہیں آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو اپنی گرنٹی پر آگے جوب دلا دیتے ہیں کیسے آپ شناعت کروا کے آگے رکھواتے ہیں اس کا ایک پرسیجر ہوتا ہے ہمارا کہ میرے بیٹے یا میرا ہزبنٹ ان کا گھر دیکھتے ہیں پھر ہم ان کے جو پروسیاں ان کا نمبر لے لیتے ہیں اور کچھ اپنے طور سے پوچھ لیتے ہیں ان کے بارے میں میرا خیال ہے یہ دیہاتوں سے ہی بلان جی بلکل اب تک آپ نے کتنی خواتین ہیں جن کو یہ جوب دلائیں ہزاروں ہیں کچھ اتنا وہ نہیں اتنے سالوں سے کر ہزاروں کک ڈرائیور وغیرہ بھی کوئی آسان نہیں بس ایک ہم سپیشل ہے کہ ہم جو ہے نا جو اٹھارہ سال سے کم بچے ان کو جوب پر نہیں کرواتے اب آپ کمپنی ارجسٹرڈ بھی ہیں جی جی تو ظاہری بات ہے آپ اس کے اشتیار بھی دیتے ہوں گے یا جیسے کہ اس طرح کا نمبر بھی دیتے ہوں ہمارا یہ چلتا زیادہ ایک دوسرے کے راپتے سے چلتا ہی ایسے نہیں ہے کہ کچھ آپ سے کونٹیکٹ کرتے ہمیں کسی بندے کی کک کی ریفرنس ہی ہمارے پاس لوگ کام آتے ہیں زیادہ ویسے ہم خود بھی کارٹ بھی دیتے ہیں ایڈ بھی دیتے ہیں آپ پر بھی کام جا رہے ہیں آپ پرائیمری سکینڈری میٹرک لیول کس لیول پر کام دیکھیں ایڈ 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 جو عورتیں گوہ سے آتی ہیں اور پیچھے گوہ میں بچے چھوڑتی ہیں اور وہ پڑھتے نہیں کچھ نہیں دیکھ نی کسی کے پاس چھوڑ کے بچاری آجاتی ہے جو اب یہ ہمارا بچوں کے لیے ماں کے لیے تو ہے لیکن بچوں کے لیے جو پیچھے رہ جاتے ہیں اور کچھ میرے پاس لیڈیز ہیں جن کے بچوں کے ساتھ کافی بری چیز ہوئی اس وقت سے پھر میں نے یہ گھر بنانا ایک ان کے لیے جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا بڑا گھر ملے جو عورت کام کے لیے آئے وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے تا کہ ماں اور بچوں کسی بنا رہے ہیں بڑا اس لیے کہ ماں اور بچہ کٹھے رہے وہ ہم اسے گھر کی شکل ہی دیں گے کہ جیسے کچھ آپ کے پاس چار پنچ فیملی زیاد آتی ہیں تو ایک گھر میں کہ آپ اس کو کیسے سالف کریں فیملی میں ماں اور بچے ہیں وہ تو اس میں تو بنائیں گے پھر اس میں چھوٹا سا سکول بنائیں گے جو بنیادی تعلیم سے شروع کریں گے ان کو بنیادی تعلیم دے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو سکولوں میں ڈالنا ہے کوئی گاڑی رکھیں گے جو بچوں کو سکول لے چھوڑے ایک لیڈی ہوگی جس کی کوئی ذمہ داری لگائیں گے جو کچن والی ہوگی کھانا ان کو ٹائم پہ ملے ان کو پراپر خراک خراک ملے کیونکہ ہمارے ادھر جو گئے ان کو پوری اپنی ایج کے مطابق بچے بڑھتے بھی نہیں کیونکہ انہیں کھانا نہیں پراپر ملتا تو اس میں اگر کوئی باہر سے بھی بچے آتے ہیں جو بچے ادھر رہیں گے تین ٹائم کھائیں گے لیکن جو بچے ہمارے پاس باہر سے آئیں گے ان کے لئے ہم نہیں سوچ کہ انہیں ایک سناک مل جائے ایک انڈا بوائل مل جائے انہیں کوئی ہم وائٹیمنز وغیرہ دیں یہ میری بیٹی ہے وہ اس کو کریں نہیں وہ تو دیکھیں گے پھر آگے ابھی تو شروع ہے ہمارا اس چیز میں اس میں آپ کا پلان گیا ہے اس میں ہمارا تو گھر ہے جس میں لوگ رہیں گے کچن جو ان کے لئے ہوگا کھانے پینے کے لئے یہ عورتیں باہر جائیں کام کریں گھر میں خوادی ناغی بچے بھی آگے سکول کا سکول تو آگے ہمارا یہی ہے کہ ہم چھوٹا سا بنائیں گے ایک بنیادی پرائمری لائیول بنیادی سکول جو ہم بنائیں گے کیونکہ اب ایسے بچے ہیں جو دس سال کی عمر میں پہنچ ہے لیکن انہیں کوئی الف بی بی نہیں پڑی ہوگی یہ بھی ہے اور اس میں وہ بھی بڑی امت والی بات ہے آپ گرنٹی بھی دے رہی ہیں ان کی اچھا کام بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے آپ کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آئے ہیں تو اس کو فیس کرنا ہیڈل کرنا یہ دو ہے میں نے صرف آپ کو بتایا اور بھی آجاتے آپ کی گرنٹی ہے آپ کی رسپونس بیلیٹی ہے تو یہ بڑی بات ہے لیکن ہیلپ بھی ہے لیکن بعض کار کیونکہ ہم نے دیکھے کہ بڑے ہو جاتے ہیں ہم ہی بھائی بلکل ہو جاتے لیکن میں لکی ہوں میرے ساتھ اتنا بری چیز ہے دو چیز دو تین چیز 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 چوٹے گروپ ہے جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں اور میں اچھی پوزیشن پہ کام کرنی ہوں اور بہت ساری میری جاننے والے اور لوگ جانتے ہیں مجھے اور مجھے پتا چل جائے کہ اگر بندہ ٹھیک نہیں ہے یا عورت ٹھیک نہیں ہے تو میں کام ہمارے تلیم کا فقدان جی وہ جو خواتین آتی ہیں آپ ان کو جاپ دلاتی ہیں کیا خیال ہے کہ ایڈرڈ ایڈوکیشن کا سسٹم بھی اگر آپ کریں تو جی ان کو جو میرا وی یہ ہے کہ جاپ جاپ کے ساتھ ایڈرڈ ایڈوکیشن بھی آئی میں آپ کا بتاتی ہو اس میں یہ ہے کہ جو میرا وی اس میں جو لیڈیز گاؤں سے آتی ہیں ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا اور اگر وہ جاتی ہیں کہیں اور تھوڑی تن خواہ پہ جاتی ہیں پھر سیکھتے سیکھتے پھر بہتر ہو جاتا ہے اور اس میں سب سے ایک چیز ایک سب سے جو بہترین لہور میں موسٹلی کائنڈ ہارٹ لوگ ہیں کائنڈ ہارٹ لوگ ہیں اور وہ بہت اچھے سٹاف کو رکھتے ہیں کبھی کوئی اکا دکا چیز ہو جائے بری تو ہو جائے لیکن موسٹلی لوگ بہت اچھے سے رکھتے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں کھانا پینا اچھا دیتے ہیں لوگوں کو 75% چیزیں اچھی ہو رہی اور 25% بری بھی ہو رہی تو سوک ہے میرا آخری سوال یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ اس کو کیسے فنڈنگ کرتے ہیں ابھی تک مجھے فنڈنگ باہر سے کچھ نہیں ہے کسی سے نہیں ہے یہ ہے کہ اگر کسی کا مسئلہ ہے تو میں کسی اچھے بھی کام کرتے ہوں اور سب کا اچھا یہ آپ کوئی فیملی جوڑی آئی جی بلکل ایک چیز اور میں مینشن کرنا چاہتی ہوں جب ہم گاؤں سے جو میرا آگے کا جو وین ہے ان لیڈیز کے لیے کہ ہمارے جو گاؤں سے آتی ہیں ان کو اب ہم چاہتی ہوں کہ کلیننگ میں ٹرین کروں کوکنگ میں ٹرین کروں جو بھی ان میں سکل ہے اور جو عورتیں گھر میں رہ رہی ہیں گاؤں میں بھی دور ہیں تو ان کو میں وہ چیزیں پروائیڈ کروں ہاں جی بلکل بلکل یہ میں بتا رہی ہم جو گھروں میں کر سکت جن جن کے پاس ہونر ہیں ان کے لیے ہم گھروں میں کام مہیا کریں گے ان کو اگر کسی کوئی سلائی کر لیتی ہے مشین نہیں اس کے لیے مشین مہیا کریں گے کوئی ینگ بچیاں چھوٹی عمر کی شادی آیا جیسے ہوتی بلکل جوان لڑکیاں تو ان کے بچے چھوٹے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو ویکلی ہم فلپینوں کو بلاتے ہیں کہ کلیننگ آ کر جاتی ہے تو ادھر بھی ہم ایسی ایک ٹیم بنائیں گے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے دیپ کلیننگ کروانا تو چلیں ایک دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے بلائیں اور وہ ٹیم جائے اور کر کے آج اور کوکنگ کے لیے اگر ان کے کوئی دعوت ہے تو اچھے کوک ہے اور پھر ہمارا مسلم کلچر جو ہے جس میں عورتیں لگ آدمی لگ اگر ان کو کوئی سرونگ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہماری لیڈیز جا کے تو تاہرہ صاحبہ کو اپریز کرنا پڑا اور آپ اس میں کس طرح کی خدمت سر انجام دیں اچھلی یہ رویا ہے گھر گھر میں انجیلے پھلائیں گے پیارے یسو کا نام بتائیں کندوں پہ صلیبے ہوں انجیلے ہو ہاتھوں میں تو اچھلی یہ ویان جو ہے یہ خدا نے دیا اور میں کپڑے لے دیے ان کو مطلب میں بہت زیادہ نہیں کرتی کہ میں خود اب کوئی بائس نہیں مجھے آتا میں ان کو جیسے تھوڑے پیسے دے دیے ان کی ضرورت کے مطابق ان کی help کر دی اور کچھ جیسے چاہیے ہوتا ہے تو مجھے کال کر دی کہ ہمارا یہ سین ہے ہم اس طرح منادی کر رہی ہیں اور خدا گنام کو جلا لیکھ بائبل مقدس خواتین میں تقسیم کرتی ہیں بلکل ان کے ہاتھ پہ بائبل خدا ان کے فضل سے لوگوں کے گھروں میں کلام لے کر جاتی ہیں اور خدا ان کے فضل سے وومنس کو تیار کر رہی خدا ان کی آمد کے لیے اور یہ سب سے بڑا کام ہے اور روپیہ پیسہ اور دوسری حکمت ہر چیز جو ہمارے خدا ان کی طرف سے ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں پیسے کہ ارمنی سٹریز بھی نہیں چلتی کوئی بھی نہیں ہوتا کام لیکن خدا ان کے اس وقت کا انتظار کر رہے جب خدا ہمیں خود پہ لگوا دیتی اور اس کے علاوہ میں ان کے لیے یہ حل کرتی جس گھر میں آپ جوپ کر رہی ہیں جہنگیر ترہین صاحب آٹھ نرسز لگوائیں وہاں پہ میرا خیال ہے کہ آپ درجن لگوا سکتے نہیں لیکن خدا اندن لوگوں کو برکت دے بہت اچھے لوگ ہیں وہ جہ میں مطابق لوگوں کو رکھتے ہیں کہ جتنے ان کو چاہیے ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ کہ درجن لوگ آپ رکھوا سکتی ہیں جی میرہ آپ کوئی ناظرین کو پیغام دینا چاہتے جی میرا تو صرف جو اس سارے کام کا سارے پروگرام کا مقصد جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہر کوئی کام کرے محنت کرے اور پیسے کمائے مانگنا یا دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں اور یہی ہم اپنی لیڈیز کو سکھانا چاہتے ہیں اور آگے لے کے اس کو چلنا چاہتے ہیں انہیں ہنرمند بنائیں اور انہیں وہ اپنا کمائیں اور اپنا ایک عزت کی زندگی بہت شکریہ جی آپ ناظرین آپ نے دونوں مہنوں کی باتیں سنی اور جس طرح سے وہ کرسچینیٹی کے لیے کام کر دی ہیں تو ہماری بھی دعا ہے کہ وہ آگے پڑھیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا کو جازز دی ہے مجھے سلام سلام